اسلام علیکم ویورز اسا ہم ایک شورڈ سٹوری کو ڈسکس کرنے والے ہیں جس کے نام ہے در لیڈ آف مین اور اسے جعاویت کازی نے لکھا ہے جو کہ ایک پاکستانی رائٹر ہے تو ہم اس سٹوری کا سب سے پہلے انٹرودکشن لیں گے رائٹر کے بارے میں بھی اور اسٹوری کے بارے میں بھی پھر ہم اس کے خیریکٹرز کو ڈسکس کریں گے سمری ڈسکس کریں گے اور ایڈ تی اینڈ ہم اس کے تھیمز کو ڈسکس کریں گے اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں انٹرودکشن سے تو جعاویت کازی جو ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے 1947 میں اور ان کو انگلیش لینگویج سے بہت زیادہ لگا ہو تھا اور اسی لئے وہ 21 سال کی عمر میں یو ایس یونائٹیڈ سٹیٹس چلے گئے تھے تاکہ وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری اپنی کمپلیٹ کر سکیں انگلیش لٹریچر میں یہ جو شورڈ سٹوری ہے یہ جعاویت کازی نے لکھی ہے یہ جو سٹوری ہے یہ ہمیں امریکن سوسائیٹی کے گلمسز دکھاتی ہے اس کی جھلکیں دکھاتی ہے کہ کس طرح کی سوسائیٹی ہے ان کے کیا نورمز ہیں ان کے انٹریسٹ ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں یہ سٹوری کافی اچھا ایک گلمس دیتی ہے یا اس کی جھلکیں ہمیں دکھاتی ہے تو اب ہم اس کے کیریکٹرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں شورڈ سٹوری کے کیریکٹرز جو ہے اس میں جو ایک کیریکٹر ہے جسے ہم پرڈگونیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں ڈیو ہے ڈیو جو ہے وہ ایک انڈین ہے اس کے اور وہ ایک ٹیک ویئر کمپنی ایک ٹیک ویئر سلوشن کمپنی ہے جہاں پر ایک سوفٹ ویئر انجنئر کی جوب کر رہا ہے اس کا ایک اب بوب جو ہے وہ ڈیو کا بہت اچھا فرینڈ ہے اور یہ بھی ٹیک ویئر سلوشن جو کمپنی ہے اسی میں کام کرتا ہے تو اس طرح سے ان دونوں کی فرینڈشپ بھی ہو جاتی ہے کمپنی میں کام کرتے کرتے پھر ہے رومشی رومشی جو ہے وہ ڈیو کی وائف ہے اور اس کے ساتھ جو ڈیو کی میریج ہے وہ ایک ارنج میریج ہے پھر ہے مینہ مینہ جو ہے وہ ڈیو کی نیز ہے مطلب بھتیجی ہے جسے وہ اکثر اور پیشتر لیٹر لکھتا رہتا ہے جینٹ جو ہے وہ بوب کی گرر فرینڈ ہے اور جو کہ جس کا سب سے بیسک انٹریسٹ جو ہوتا ہے اس لڑکی کا وہ ہوتا ہے پیسوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں کہ ہر وقت کھاتی پیتی رہے اور اچھے کپڑے پہنے اور اس طرح کی ہوتی ہے یہ اور پھر ہے میسیز ہوماند میسیز ہوماند جو ہے وہ ڈیو کی ٹیچر ہوتی ہے کہ جسے جو اسکلز ہیں ڈیو سیکھتا ہے ڈرائنگ کی اور اس سے سکس منت کا کورس بھی فردر وہ کرتا ہے تو یہ اس کی بیسکلی ٹیچر ہوتی ہے اب ہم اسٹوری کی جو سمبلی ہے وہ اسٹار لیتے ہیں اس کا ڈیو اور بوب جو ہیں وہ بہت ہی کلوز فرینڈس ہوتے ہیں دونوں ہی سوفٹوئر انشنیئرز ہوتے ہیں ٹیک ویئر سلوشن کمپنی میں اور ڈیو جو ہوتا ہے وہ بیسکلی اسے انتازہ ہوتا ہے اور اسے اس طرح کی باتیں آس پاس کے محول میں بھی سنائی دیر ہی ہوتی ہیں کہ جو ٹیک ویئر سلوشن کمپنی ہے ان کی وہ بہت جلد بہت سارے ایمپلوئیز کو نکالنے والی ہے جوب سے لیکن ڈیو کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس سے نہیں نکالا جائے گا کیونکہ وہ بہت ایکسپیڈینسٹ ہوتا ہے اور سیمیر ہوتا ہے لیکن جب نکالنے کا ٹائم آتا ہے تو ڈیو اور بوب دونوں کو ہی نکال دیا جاتا ہے کمپنی سے اور دونوں ہی انیمپلوئیڈ ہو جاتے ہیں نکلنے کے بعد جو ڈیو ہے وہ خود تھوڑا سے انکانفیڈنٹ پرسنیلٹی کا مالک ہوتا ہے تو وہ خود میں ہی کوئی کمی تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ ضرور مجھ ہی میں کوئی کمی ہوگی جس کی وجہ سے کمپنی نے مجھے نکالا ہے اور وہ بہت پریشان ہو کر بیٹھا ہوتا ہے کہ بوب کی ساتھ اس کی ڈسکریشن ہوتی ہے بوب جو ہے وہ خود پر بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی ہم دونوں میں کوئی فولٹ نہیں ہے ایکچولی یہ کمپنی کی منیشمنٹ کا فولٹ تھا اور کمپنی کا فولٹ تھا جس کا ریونج جو ہے وہ انہوں نے ہم سے لے لیا ہے اور بوب جو ہے وہ بدلہ لینے کا بھی سوچ رہا ہوتا ہے کمپنی سے اور اس کے بعد جو ان دونوں کی ڈسکریشن ختم ہو جاتی ہے اب ڈیو جو ہے وہ ایک ایسی لائف گزار رہا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے مطلب اس کے کوئی شیڈیول نہیں ہے اس کی کوئی روٹین نہیں ہے وہ جب اٹھتا ہے جب وہ نوکری سے نکالے جانے کے بعد پہلے دن اٹھتا ہے تو وہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ اس کا جو خلوک ہے وہ الارم خلوک اس نے نہیں سیٹ کیا اور وہ کافی دیر تک سوتا رہا ہے سوتا تو رہا ہے لیکن اس سے سکون نہیں ہے جب بندہ ایک روٹین اس کے خراب ہو جاتے ہیں یا پھر نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تو اس کو اکی سے سکون ہو سکتا ہے تو خیر وہ اٹھتا ہے اور اپنے لئے خودی چائے بنا لیتا ہے وہ اپنی وائف کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتا بکرز وہ بھی جوب کرتی ہے اور ایک لرڈ کی گروسری سٹور میں تو وہ چاہتا ہے کہ وہ آرام کرے تو خیر اب جو ہے دیو وہ اپنی وائف کی کیر وغیرہ کرتا ہے اس کا دھیان رکھتا رہتا ہے اس ڈیوریشن میں جب تک وہ انیمپلوئیٹ رہتا ہے اور جب تک وہ انیمپلوئیٹ رہتا ہے وہ ویکنسیز کو دیکھتا رہتا ہے نیوز پیپر کو دیکھتا رہتا ہے کہ وہاں پر کوئی اسے جوب مل جائے تو ایک دن اسی نیوز پیپر کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اسے ایک ہیڈ لائن ملتی ہے کہ بوب جو ہے اس نے ڈرائے دھمکایا ہے ٹیک وئر سلوشن کے باقی ایمپلوئیز کو تو خیر اب وہ جیل میں ہوتا ہے یہ بھی بات دیو کو پتا چلتی ہے تو اب ڈیو کیا کرتا ہے اس کی گل فرنڈ جینٹ کو کول کرتا ہے تو اسے اس میٹر کے بارے میں زیادہ نہیں پتا ہوتا اور نہ ہی وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی ہوتی ہے لیکن وہ یہ کہتی ہے ڈیو کو کہ اس کے پیرنٹس جو ہیں بوب کے وہ اسے جلدی نکلوا لیں گے جیل سے کر اب وہ ڈیو جو ہے وہ اسے ختم کر دیتا ہے کول کو اور اپنے باقی کی ایکٹیویٹیز میں لگ جاتا ہے وہ ایک لیٹر لکھتا ہے اپنے فادر کو اور جو کہ انڈیا میں رہتا ہے اس کا فادر تو اس لیٹر میں وہ سارا کچھ لکھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے خوشحال زندگی گزار رہا ہے حالانکہ وہ تو وہ تو ابھی نکالا گیا ہے جوب سے لیکن وہ یہ مینشن نہیں کرتا کیونکہ جو انڈیا اور پاکستان میں لوگ رہتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو امریکہ میں لوگ رہتے ہیں امریکہ میں جانے کے بعد کسی بھی بندے کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو سکتا اور اس کی لائف تو بہت ہی بہت ہی لیکجریس ہو جائے گی اور اس کو اپورچنیٹیز ہی اپورچنیٹیز ہوں گی تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے فادر یہ بات نہیں انڈرسٹینڈ کر پائیں گے تو اس لیے وہ مینشن بھی نہیں کرتا تو اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ لیٹر لکھتا ہے اپنی بھتیجی کو مینا کو تو وہ دیکھتا ہے کہ لیٹر تو تھوڑا سا ڈل ہے کلر فل بھی نہیں ہے تو وہ اس پہ ڈرائن بنانے لگ جاتا ہے تو اس ایکٹیوٹی کو ایکٹیوٹی اسے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے اور اتنا ایبزورب ہو جاتا ہے کہ وہ رمشی کے لیے اپنی وائف کے لیے کھانا گرم کرنا بھی بھول جاتا ہے تو رمشی جیسے آتی ہے تو وہ اپنی ڈرائنگ اسے دکھاتا ہے رمشی اسے اپریشیٹ تو کرتی ہے بٹھ پھر سے وہی بات دوراتی ہے کہ تم جوپس کے لیے دیکھو جوپس کے لیے سرچ کرو تو اب جو ہے ڈیو جو ہے وہ جوپ کے لیے بھی سرچنگ کر رہا ہوتا ہے لک کر رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ ایک کریٹیو ایکٹیوٹی میں بھی انگیج ہو جاتا ہے اور وہ ڈرائنگز وغیرہ کرتا رہتا ہے اور یہ اس کی انکم کا بھی ایک ذریعہ بن جاتی ہے وہ سکس منت کا کورس بھی لیتا ہے اور اسکلز وغیرہ سیکھ لیتا ہے ڈرائنگ کی اور اسے ڈیو جو ہے وہ اپنی فرز ڈرائنگ بھی سیل آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور حتیٰ کہ ان کی جو انکم ہے وہ ڈیو بیڈ ہے اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے نا اسے ڈرائنگز سے اور ان کی سیل آؤٹ ہونے سے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ ایسا آرٹسٹ ہی گھر میں بیٹھ جائے اور ڈرائنگز کرتا رہے اور اسی سے انکم جو آتی ہے ان کے گھر کو گزارہ ہو جائے گا تو اس طرح جو وہ دونوں ہزبنڈ وائپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور پھر اب جو ہے بوب اس کی ایک دن جو ہے ڈیو وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے اسے دیکھتا ہے کہ جو بوب ہے وہ اٹیک کر چکا ہے اس پہ ٹیک ویئر سلوشنز پہ سب سے پہلے تو بوب جو ہے وہ کافی نا امید ہو چکا ہوتا ہے اب یہ بات تو پہلے ہی پتا ہوتی ہے ڈیو کو اور وہ اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتا بکرز اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت یہی چاہتی ہے کہ اس کے پاس جو اسے اس لڑکی کو پیسہ ہی اٹریکٹ کرتا ہے تو اب تو بوب کے پاس پیسہ ہوتا نہیں ہے کہ اس کو وہ سیڈیسفائی کر سکے سو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے تو اب بوب جو ہے وہ پیس ٹی میسٹی کو ہو جاتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے نا امید ہو جاتا ہے اور اٹیک کر دیتا ہے اٹیک ویر سلوشنز پہ اور جب اٹیک کر دیتا ہے تو پولیس ڈیو جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھا وہ بیٹھا ہوا یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے اس سے پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اس کے دوست کے ساتھ تو ٹی وی بند کر دیتا ہے اور پولیس جو ہے وہ بوب کو مار دیتی ہے شوٹ کر دیتی ہے اسے کیونکہ وہ کمپنی والوں کو تنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد تو دیو جو ہے وہ اگین اپنی ڈرائنگ والی ایکٹیویٹی میں انگیج ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو سمری ہے وہ انڈ ہو جاتی ہے تو پولیس ٹو فول یہاں پر جو ایک پوائنٹ سمری میں ہم نے نوٹ کیا کہ جو دیو ہے اوڈو اس کی پرسنیلٹی اتنی سٹرونگ نہیں ہے ان دی بیگننگ ہمیں جو فائنڈ آؤٹ ہمیں ملا کہ وہ وہ خود کو ہی بلیم کر رہا ہے خود کو ہی بلیم کر رہا ہے کمپنی سے نکالے جانے کا اپنی پرسنیلٹی میں کوئی فول ڈھونڈ رہا ہے اور بوب جو ہے ان دی ادر سائیڈ وہ کہہ رہا ہے کہ فول اس میں نہیں ہے فول کمپنی معلوم ہے ان کے منیجمنٹ میں اور ایڈ دی اینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیو ہے اس نے ایک کرییٹیو ایکٹیویٹی اپنے فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کے لئے اپنی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لئے فائنڈ کر لی یہ ڈروائنگ کے تھرو اور جو بوب ہے وہ بہت پریشان کن ایک زندگی گزار ہوتا ہے اور جو بہت انہیل ایکٹیویٹی میں ایک انوال ہو جاتا ہے اور اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ان کی ایک کمپیریزن ہوگیا دونوں کی پرسنیلٹی کا اور اب ہم اس کے تھیمز کو ڈسکس کر لیتے تھیمز میں سب سے پہلے ہے میریج سیکنڈ ہے کیپیٹیلزم میریج میں کیا ہے کہ جو دو سوسائیٹی کو ایک کمپیر کیا گیا ہے اس سوسائیٹی میں ایک لیول تک اس سٹوری میں ایک لیول تک کہ جو میریج ہیں پاکستان اور انڈیا میں میریج جو ہیں موسٹ آف کیسز ارینج ہوتی ہیں اور امریکہ میں لف میریج ہوتی ہیں جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ رول پلے نہیں کرتے اور یہاں پر جب دیو سٹوری میں وہ اپنے آس پاس کے فیلوز کو بتاتا ہے کہ اس کی وائف ہے وہ ارینج ہوئی ہے اس کے ساتھ تو وہ اس پہ ہستے ہیں کہ یہ تو ایک سٹرنجر کے ساتھ رہ رہے ہے کہ جسے وہ ٹھیک سے جانتا بھی نہیں ہے خیر یہاں پر ایک میریج کا ملتا ہے اور اس کے بعد ہمیں کیپٹیلزم کا ملتا ہے جو امریکن سوسائیٹی میں بہت کومن ہے کہ ہر کمپنی ہر انسان وہاں پر یہی چاہتا ہے کہ اس کو بس پیسہ مل جائے اور اسی طرح سے کمپنیز جو ہیں وہ اپنے لیبرز کی 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 بھی گیر انہیں کسی بھی وقت فائر کر دیتی ہیں اپنی انکم کو اپنے ایکنومک سیچویشن اور فائننس کو وہ فرسٹ پریورٹی دیتے ہیں تو وہاں پر جو سوسائٹی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو ہر انسان کی یہی ہوتی ہے بیسٹ انٹریسٹ یہی ہوتا ہے کہ انہیں پیسہ مل جائے اور وہ کسی بھی طرح سے مل جیسے کہ یہاں پر اپنے ایمپلوئیس کے بارے میں سوچے بی جیسے کہ دیو ہے وہ بہت سینئر ہے اور اس کو فائر کر دیا بی گئر ان کی کسی بھی پروبلم کو انڈرسٹین کیا بی گئر اید سپورٹ آردر پاس کیا اور انہیں فائر کر دیا تو یہ دو تیمز ہمیں اس سٹوری میں ملتے try okay so from my site don't forget to like share and subscribe my channel thank you